ہائی فرنڈز آج کی جو ویڈیو انفرسٹرکچر کے لیٹر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو ہے نا وہ پی وی سی پائپ جو کی اس مین ہول کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ آپ کو انسٹال ہوا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر ایلیویشن میں آپ کو نظر آ رہا ہے کافی زیادہ پائپس اور کیبلز کراس کر رہی ہیں تو اس کے بارے میں آج ہم ڈیسکس کریں گے کہ یہ جو امپراپر انسٹالیشن ہے وہ کیوں ہوتی ہے اور کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کے کیا افیکٹس ہوتے ہیں سائیڈ کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین ہول لاسٹ پہ نظر آ رہا ہے اور یہ مین ہول آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر جو ہے نا پائپ ابھی انسٹال کیا گیا ہے اس پائپ کے انسٹال کرنے سے پہلے اوپر جتنی بھی لائنز کراس کر رہی ہیں جس کے اندر الیکٹریکل کی کیبلز ہیں اور اس کے بعد سویٹ وارٹر ہے ہارٹ وارٹر ہے اس کے علاوہ سٹوم وارٹر ہے اور اس کے علاوہ جو فائر فائٹ کی مین لائنز کراس کر رہی ہیں یہ جو انسٹالیشن ہے یہ ایمپراپر انسٹالیشن ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر سے فور مین ہیوی کیبلز کراس کر رہی ہیں جو کہ مین ٹرانس فارمر کے ساتھ کنیکٹ کی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانس فارمر نظر آ رہا ہے تو یہ جو کیبلز ہیں یہ اوپر سے کراس کر رہی ہیں اس کے علاوہ ڈیٹا کیبلز ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں نیچے ٹمپریڈی سپورٹ پروائیڈ کی گئی ہے اس کے بعد آگے سٹروم وارٹر ہے ہارٹ وارٹر اس کے علاوہ جو فائر فائٹ کی مین لائن اوپر سے گزر رہی ہے تو یہ جو امپراپر انسٹالیشن ہے یہ کس وجہ سے ہوئی ہے یہاں پہ جب پائپس انسٹال کیے جا رہے تھے یہاں پہ پلاننگ کے مطابق کرنے چاہیے کیونکہ جو مین ڈاؤن سائٹ پہ آ رہی ہے جس کا الیویشن ڈاؤن ہے وہ پائپ لائنز جو ہیں وہ پہلے انسٹال کرنے چاہیے اس کے بعد پھر اوپر والے الیویشن میں جو پائپ لائنز کیبلز ڈیٹا کیبلز جو بھی آ رہی ہیں وہ انسٹال کرنے چاہیے اس کا افیکٹ ہی ہوتا ہے کہ اگر اب لاسٹ پہ ہم نے یہ چیز انسٹال کی ہے یہ والا پائپ جو نیچے نظر آ رہا ہے یہ ابھی انسٹال کی ہے دیورنگ ایکسیویشن یہاں پہ بیک فیلنگ ہوئی ہوئی تھی اس کے بعد اس پائپ کی انسٹالیشن کے لیے ابھی ایکسیویشن دوبارہ کی گئی ہے دیورنگ ایکسیویشن کوئی پائپ ڈیمج بھی ہو سکتا ہے کیبل مین جو ہے وہ ڈیمج ہو سکتی ہے جب اگر کیبل ڈیمج ہو جائے گی تو پوری کیبل آپ کو رموو کرنی پڑے گی اور سنگل ون پیس جو ہے وہ آپ کو پھر انسٹال کرنا پڑ سکتا ہے تو اس وجہ سے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پراپر پلیننگ کے مطابق جو ہے وہ انفرسٹرکچر کے پائپس اور لائنز جو ہے وہ انسٹال کرنی چاہیے اگر پلیننگ کے مطابق نہیں کرتے تو ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ انپراپر انسٹالیشن ہے جو کہ باٹم میں پائپ انسٹال کیا گیا ابھی اس کو پہلے ہونا چاہیے تھا اس کے بعد پھر اوپر والی لائنز جو آنا وہ انسٹال کرنی چاہیے تھے یہ آپ دے سکتے ہیں مین ہول کے ساتھ اس کو پائپ لائنز کو کنیکٹ ہیا گیا ہے ابھی یہاں پہ کیا پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں یہاں پہ ایک تو پراپر کمپیکشن نہیں ہو سکتے گی فیلنگ جو میٹیریل کے وہ پراپر نہیں ہو سکتی اور یہاں پہ ہم کمپیکشن پراپر لی اپلائی نہیں کر سکتے تو اس چیز سے بچنے کے لیے پراپر پلیننگ کے مطابق جو انفرسٹرکچر کی پائپ لائنز ہے کیبلز ہے وہ انسٹال کرنی چاہیے اس پر ایلیویشن کو فالو کرتے ہوئے جو ڈیپ ایلیویشن میں آ رہی ہیں ان کو پہلے انسٹال کرنا چاہیے پھر اس کے اوپر اباب ایلیویشن میں جو آتی ہیں پائپ لائنز کیبلز یا جو بھی چیز آ رہی ہے وہ اس کے اوپر بعد میں انسٹال کرنے چاہیے تو یہ دیورنگ ایکسیویشن اور بیک فیلنگ کے دوران جو ہے نا وہ آپ دے سکتے ہیں پائپ لائنز ہیں یا ڈیٹا کیبلز ہیں یا مین کیبلز ہیں یہ ڈیمج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس چیزے ان چیزوں سے بچنے کے لیے انفرسٹرکچر کا ورک جو سٹارٹ کرنا اس سے سٹارٹ کرنے سے پہلے پراپر پلیننگ جو ہے نا وہ کرنی چاہیے اور ڈرائنگ کو فالو کرتے ہوئے جو پائپ لائنز جو ڈیپ ایلیویشن میں آ رہی ہیں ان کو پہلے انسٹال کرنا چاہیے پھر اس کے اوپر والی بعد میں انسٹال کرنی چاہیے تینکیو فار واشنگ ایف یو لائک دیس ویڈیو پلیس سبسکرائب میرے چینل شیئر ٹویور فرینڈ سیجو نیکس ویڈیو